بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا فلاور بنا کر دکھانے لگی ہوں چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ ایک میں نوٹ لگانے لگی ہوں آپ کسی بھی طریقے سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اور ہم یہاں پر پانچ چینل بنائیں گے ون ٹیو ٹھری پور بائیو یہ ہم پہلے والی چینل میں اس کو اس طریقے سے ڈالیں گے اور یہ اس کو ایک رنگ کی شکل بنا لیں گے جو ہم فلاور بنانے لگے ہیں یہ دیکھئے پھر ہم نے دو چینل بنائی اور ہک پر دھاگا ڈالا اور اس طریقے سے ہم ڈبل کریش یہ سے اس کو رنگ کو بنائیں گے سب کو ایک ساتھ ایسے پھر ہک پر دھاگا ڈالیں گے اسی طرح ہمارا یہ رنگ کمپلیٹ بنا لیں گے یہ بہت پیارا سا فلاور بنے گا یہ میں بھی آپ کو کمپلیٹ کر کر دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں فرینڈ تقریباً میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ ہم آخری سٹچ لے کر جو ہماری یہ فرنڈ کی جو ہم نے پہلے والی چین بنائی ہم اس میں اس کو اس طرح ڈالیں گے اور اس کو اس طریقے سے یہ ہمارا آخری ہم نے اپنا گول دائرہ کمپلیٹ کر لیا آخری والے میں بھی اس کو ایک بار ڈال کر تاکہ اس کا ایک سا بیلس ہو جائے اور اب ہم فلاور کی پتی سٹارٹ کرنے لگیں سب سے پہلے میں نے تین چین بنانی ہے ون ٹیو اور یہ تھری اور اس کے بعد میں نے ہک پر دھاگہ ڈالا اور ہم نے نیچے والی میں جو پہلے والی چین تھی اس کو میں نے یہ اس طریقے سے اب ہمارے چار ہو گئے تو ہم نے اس کو یہ دو ہو گئے پھر ہم نے ہک پر دھاگہ ڈالا اور نیچے کی سائٹ کیا اور پھر ہم نے دو کو اب ہمارے تین بکایا بچ گئے پھر ایک بار ہک پر دھاگہ ڈالا پھر ہمارے پانچ ہو گئے ہم نے پھر یہ اب ہمارے چار رہ گئے اب چاروں کو ایک ساتھ ہم نے اس طریقے سے دیکھنا ہے ایک ہماری پتی بن گئی پیاری سی شکل کی پھر ہم نے تین سٹیچ پھر بنانے ون ٹو اور یہ تھری اور ہم نے یہ ایک کھانا چھو اس کے ساتھ جو ہمارا چین تھا اس میں ہم نے اس کو اس طریقے سے یہ تھوڑا سا میرا دھاگہ مون کو میں دورست کر لیتی ہوں یہ ہم نے اس کے ساتھ ایک بار پھر باہر کی سائیڈ ہوگی ہمارا دھاگہ یہ اس میں ہم نے اس کو کیا اور اس کے ساتھ والے کو یہ جو ہمارا ساتھ والا ہے اس میں ہم ایک بار اس کو اس طریقے سے یہ ایسے یہ ہماری دوسری پتی سٹارٹ ہوگی پھر ہم تین بنائیں گے ون ٹیو ٹھری اور پھر اس کو اس طریقے سے اور اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ایک بار بنایا پھر ہک پر دھاگہ ڈالا پھر نیچے کی سائیڈ ہم نے بنانا ہے اور پھر ہمارے تین بکایا اب ایک بار پھر ڈالا یہ دیکھیں اب ہمارے چار بن گئے اور اس کو ہم نے ایک ساتھ ختم کیا اور پھر ہم نے اس کو تین بار چین بنانی ایک دو اور تین اور ہم نے یہاں پر اس کو اٹیچ کر دینا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر اس کے برابر والے میں ہم نے خالی ایک بنانا ہے دیکھیں پھر تین بنائیں گے اب میں آپ کو کمپلیٹ کر کر دکھانے لگی ہوں یہ آپ قریب سے دیکھیں اور ہماری تین بن گئی یہ دیکھیں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ ہم نے دو رہ گئے پھر اوپر دھاگا ڈالا پھر ہمارے چار ہوئے پھر ہم نے اس طرح کیا تین ہو گئے پھر ہم نے اوپر دھاگا ڈالا پھر ہم نے یہ چار بچائے چار بکایا بنے تو اس کو ہم نے ایک ساتھ لگ کیا یہ دیکھیں پھر ہم نے اسی طرح آپ ہماری دیکھیں تین پتنی بن گئی ہیں کتنی پیاری اسی طرح میں پورے پر کمپلیٹ کر لیتی ہوں تین چین یہاں ہم نے بنانی ہے پھر اور اس کے ساتھ اٹیج کر دینی ہے فرینڈ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا میں باپ کو کمپلیٹ کر کے دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں فرینڈ میں نے تقریبا اپنا فلاور کمپلیٹ کیا آخری چین ہے یہ میں نے تین چین بنا لی اور اس میں نیچے کی سائیڈ اس کو ایسے کرنا اور اس کو آخر میں اس طریقے سے اور پھر میں اس کو یہاں سے کٹ کر لیتی ہوں کینٹی کے ساتھ اور پھر آپ کو دکھاتی یہ میں ایک ساتھ ہم نیچے کی سائیڈ پکا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ یہ جو میرا دھاگا ہے میں یہاں پر اس کو نیچے کی سائیڈ سے ہم اچھے سے پکا کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ مضبوط سا ہو جائے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے اور یہ میں بیچ میں آپ چاہیں تو ایک موٹی یا کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بیک کا دکھایا پھر آپ ہلکے ہلکے اس کو اس طریقے سے کریں دیکھیں باہر کی طرف ہمارا یہ فلاور خوبصورت سا بن جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا میں آپ کو اس میں ایک موٹی بھی رکھ دکھانے لگی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائی شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر بھی بتائیے گا ہمارا یہ فلاور کا طریقہ بنا لگا آپ کو کیسا لگا بہت ساری دعاوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے میں ایک بار پھر آپ کو بیٹس رکھ کر دکھاتی ہوں فرنڈ آپ چاہیں تو یہ بڑا سا بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں خوبصورت لگ رہا بڑا بھی ابھی ہم نے سوئی سے نہیں لگا ایسے رکھ کر دکھا رہی ہوں اور آپ چاہیں تو ایک چھوٹا سا بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں درمیان میں اس طرح لگائیں گے تو یہ خوبصورت بن جاتے ہیں اس طرح کے فلاور بیبی کے فروگ پر لگائیں اپنے کسی ڈریس پہ لگائیں فرینڈ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا اور ہماری حوصلہ افضائی بھی کرنا پہلے کی طرح اللہ حافظ